دنیا الیکشن کاروان جھنگ کے دو زمنی حلقوں کی کوریج کرنے کے بعد پہنچا ہے فیصلہ باد کے حلقہ 97 یعنی 97 اور میں آپ کے ساتھ اجمل جامی یہاں سے موجود یہاں کی عوام کیا رائے رکھتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پنجاب میں ہونے والے 20 زمنی انتخابات کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے مجموعی طور پر 45 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں ان 20 زمنی انتخابات کے حلقوں میں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حمزہ شہباز وزیر علیہ رہ پائیں گے یا پھر وزارت علیہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جائے گی یہاں آج ہم موجود ہیں پی پی ستانوے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں قدیمی عمارت یہاں موجود ہے انگریز دور کی جب یہاں سکھ بھی رہا کرتے تھے ہندو بھی رہا کرتے تھے یہ چک جھمرا جو پی پی ستانوے کا سب سے اہم اور مرکزی علاقہ ہے اس کی غلہ منڈی سے آج میں اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہا ہوں میرے دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشہور چک جھمرا کی غلہ منڈی ہے جہاں پر عبام الناس کا رش ہے تمام مقاتب فکر سے تعلق اکنے والے لوگ یہاں پر خریدارے کے لیے آتے ہیں اور اگر میں دوسری جانب آپ کو لے کے چلوں تو ساتھ ہی انارکلی بازار ہے یہ لاہور کی انارکلی نہیں بلکہ فیصلہ باد چک جھمرا کی انارکلی بازار ہے وہاں بھی آپ کو لے کے چلیں گے سب سے پہلے پی پی ستانوے کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر محمد اجمل چیما جو کہ آزاد حصیح سے منتخب ہوئے دوہزارٹھارہ میں بعد میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی جہانگی ترین گروپ سے ان کا تعلق رہا منحرف ہوئے اور پھر اب پاکستان مسلمی نون کے ٹکٹ سے انتخاب لڑے ہیں پی پی ستانوے میں ان کے مدے مقابل علی افضل صاحی ہیں جو دوہزارٹھارہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف سے لڑے شکست ہوئی انہیں اب بھی پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ٹکٹ دیا ہے اہم بات پی پی ستانوے کی یہ بھی ہے کہ یہاں پر آزاد علی تبصم جو جنرل سیکٹری ہیں پاکستان مسلمی نون فیصلہ باد کے وہ بھی انتخاب لڑے تھے دوہزارٹھارہ میں اور انہیں اچھا ووٹ وہاں سے حاصل کیا تیسرے نمبر پر رہے پاکستان مسلمی نون نے انہیں ٹکٹ نہیں دی جو جنرل سیکٹری ہیں فیصلہ باد کے بلکہ جو منحارف ہوئے اجمل شیما انہیں ٹکٹ دی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا نون لیگ کی سیاست پر یہ جاننے کوشش کریں گے علی افضل صاحی کس حد تک مضبوط اور طوانہ ہے اس کو جاننے کوشش کریں گے لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے یہاں مجموعی طور پر بارہ امیدوار جو ہیں وہ انتخاب لڑے ہیں پانچ سیاسی جماعتیں اس حلقے میں مدے مقابل ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلمی نون تحریک لبیک پاکستان جماعت اسلامی اور پاکستان نظریاتی پارٹی بھی ایک یہاں موجود ہے جس کے امیدوار کو ہم نے تلاش کرنے کوشش کی لیکن وہ دستیاب نہیں ہو پائے بارہل یہاں پر آپ سے ارز کریں کہ پچھلے انتخاب میں اجمل شیما صاحب جب آزاد حصیت میں لڑے تھے تو وہ بیالیس ہزار دوستو تیہتر ووڈ لے کر کامیاب ہوئے تھے اور علی افضل سائی سینتیس ہزار نو سو باتیس ووڈ لے کر تیسے نمبر پر رہے تھے پانچ ہزار کے ووٹوں سے علی افضل سائی ہارے تھے اور تیسے نمبر پر آزاد علی تبصم تھے جو جنرل سیکرٹی پاکستان مسلمی نون فیصل آباد ہیں وہ پینتیس ہزار سے زائد ووڈ لے کر تیسے نمبر پر یہاں قرار پائے تھے یہاں اس حلقے میں مجموعی طور پر دو لاکھ پچپن ہزار آٹسو چوراسی ووٹرز ہیں ریجسٹر جن میں مرد ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ اٹس ہزار سے زائد ہے جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار سے زائد یہاں پر قرار پاتی ہے پولنگ اسٹیشن مجموعی طور پر یہاں پر ایک سو پینتالیس ہیں چودہ یونین کانسلز ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ یہ یونین کانسلز کیا نتائج برامت کرتی ہیں یہی نہیں بلکہ جو بارہ امیدواروں کو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا تو ہماری سیاسی گفتگو میں درزیے میں جو استاریں یوز ہوتے ہیں وہ یہاں پر انتخابی سیمبلز بھی ہیں جیسے شیر تو ہے بلہ بھی ہے کرین بھی ہے لیکن اس کے علاوہ میز بھی ہے وکٹ بھی ہے چار پائی بھی ہے ترازو بھی ہے تالہ بھی ہے پیراشوٹ بھی ہے ریلوے انجن بھی ہے اور جھنگ کی طرح یہاں بکری کا انتخابی نشان بھی موجود ہے اور بیل کا انتخابی نشان بھی یہاں پایا جاتا ہے یہاں بھی کوئی خاتون امیدوار انتخاب نہیں لڑی تمام مرد حضرات ہیں جو مقابلہ یہاں پر کر رہے ہیں تو آئیے پہلے غلم بڑی چلتے ہیں جانتے ہیں کہ عواموں ناس کی رائے یہاں پر ہے کیا اور وہ کسے ووٹ دینا چاہتے ہیں مہنگائی سے کس قدر تنگ ہیں اور ان کے پاس حل کیا ہے ووٹ کے ذریعے